نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین جسر اوکمہ قال علیہ السلام آواز آ رہی ہے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سونایا کہ دین آسان ہے ظاہر بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان کہا تو ہم کو آپ کو بھی آسان ہی سمنا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے اگر کچھ نہ کرنا ہو تو سب مشکل ہیں اگر کرنا چاہے تو آسان ہے اگر نہ کھانا چاہے آدمی تحالوہ بھی مشکل ہے کھانا کھانا چاہے تو اس سے چیز کھڑی کھا سکتا ہے تو دین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے اسی طرح پورما نے لکھا ہے کہ دین کے سہولت کو بیان کرتے رہو دین آسان ہے دین مشکل نہیں ہے چند عقائد ہیں چند آمال ہیں بس اپنے کو سمال کر رکھنا ہے بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق لے دین و یہ صلوح پورا اس پر مدار بخاری نے بھی بات قرم کیا ہے اور علماء نے بھی کیا دین آسان ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آسانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق برحمت فرمائے دین اتنی بڑی چیز اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی دولت اس کا مدار چند چیزوں پر ہیں اللہ رسول پر ایمان لانا یہ کیا مشکل ہے توفیق خطر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مغیبات یعنی جو غائب چیزیں ہیں ہمارے نظروں کے سامنے نہیں اس کو مان لینا یہ دین ہے اخلاقیات میں بھی بہت زیادہ دشواری نہیں ہے زیادہ ساگر توجہ کریں تو اخلاق کو آدمی درست کر سکتا ہے سوچیں کسی نے کوئی آپ کو بری بات کہیں آسان تو یہ ہے کہ آپ اس سے برابر کہہ دیں آسان میں بڑا آسان لیکن وہ جس آسان یہ ہے کہ اس کو برداشت کر دیا جائے وہاں تو کہنا پڑے گا کوئی بری بات کسی نے کہا آپ نے بری بات کہا ہے یہ بھی آسان ہے ایک آسانی یہ ہے کہ اس کو برداشت کر دیں سخت بات اس نے کہی ہے اس کا آپ کو سواب ملے گا آسان نہیں ہے عجر سواب ایک قلبہ سخت کو اس کو برداشت کر دیں اللہ کے رزیز کا بہت بات اس کو والقادمین الغیز کہتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں اب کو معلوم ہے بادشاہ کے ہیں جو بچہ تھا اس پر شوربہ گر گیا عمر بھی گیا ہے لڑکا انہوں نے کیا کہا والقادمین الغیز بہت اشارت بادی تھی ان کی والقادمین الغیز جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں بس یہ کافی ہو گیا ہے کہا میں نے ضبط کر لیا غصے کو والعافینا للناس اور لوگ کو معاف کرنے والے ہیں کہا ماف کر دیا میں نے اور اس کے بعد کہا والقادمینہ کہا والعافینا اور کچھ حدیت دینے والے ہیں کچھ احسان کرنے والے ہیں کہا جا تم کو ہم نے آساد کر دیا ہو گئے گا نہیں آسان نہیں ہو اللہ تعالی نے دین کو آسان بنائے دین مشکل نہیں اللہ تعالی ہم سب لوگ کو اس دین آسان پر عمل کرنے کی تفریف میں نہ مت فرمائے پانچ وقت کی نماز ہے ہر وقت اوشنا وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن سوچئے کہ اس کا کیا عجر ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ جب کچھ دین ہو جاتی تھی نماز میں آزاد حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے ارہ نا یا بلال اے بلال ہم کو راحت پہنچاؤں معلوم ہے کہ آزاد کو ہونا راحت کے سبب ہے اور نماز تو بس لذتی لذت ہے میرے دوستو بس ہم لوگ کرتے نہیں اس بنا پر نہیں ہے ہم کو دوسری چیزوں میں لذت مل گی یہ چارٹ میں اس میں ایک سی جگہ ہم لوگ کبھی لے آتے ہیں لوگ خوب مدہ آتا ہے ہم لوگ بھی کوئی مدہ نہیں آتا مدہ مدہ اپنے مزاق کو جو بدل دے بالوں کو مدہ آتا ہے قرآن کی تلاوت میں بالوں کو مدہ آتا ہے قوالی سننے میں مدہ تو آتا ہے مدہ ہے لیکن وہ مدہ اللہ کو محبوب نہیں ہے پسند نہیں ہے یہ مدہ اللہ کو پسند ہے پر دوسرا راہ ہے لذت آپ لے رہے سوا ملے گی نہیں دل سے سنیں گے لذت ملے گی اس براہ پر دین آسان ہے مراج جنت لینے ہم کو اور اس کے لئے کیا ہے ایمان لاؤ ہمارے سارے کرو جنت میں پہنچا ہوتا آسان ہے دین آسان ہے نماز پڑھنا ہے آپ کے لئے مشکل ہے لیکن بہت سے صحابیات ہوئے ہیں بہت سے اولیاء اللہ ہیں ہمارے تک دکھائیے پاس سیکھو اور تو ان کو نماز ہی میں مزہ تھا ان کو اللہ سے دل لگانے ہی میں مزہ تھا صحابیات صحابیات سیرت پر اور ان کے طریق پر چلنے ہی میں مزہ تھا مزہ کے صورت بدل گئی ہے والوں کو گانے بجانے ہم لوگ آتے ہیں وہاں مزہ سے یہاں تک معمولی ملشب گانا بجانا والوں کو لذت ملتی ہے تب تو اس کو جاری کیوں ہیں لذت ملتی ہے ہم لوگوں کو یہاں سے وہاں آنا واشتت ہوتی ہے کہ نہیں جیسا مزاج بناو گے وہ اسا بنے گا اگر صالحین کے ساتھ رہو گے تو صالحین والا مزاج بنے گا اور بدعتوار لوگ کے ساتھ رہو گے مرد ہو یا عورت ہو بدعتواری کا زہر بنے گا اس بنا پر صحبت کی بہت ضرورت ہے دین محبوب ہے لیکن اس محبوبیت پیدا کرنے میں صحبت کا بہت اثر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی دین محبوب ہو گیا رواہت ہے بیاتہ ہمارے حضرت بہت بیان فرماتے تھے پہلے نماز فرض نہیں تھی لیکن لو تلاوت کرتے تھے تحجید کے بعد محبوبیت پہلے نماز فرض نہیں تھی جب فرض نہیں تھی جب بھی لو تلاوت کرتے تھے تحجید کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے دیکھتے تھے کہ صحابہ تلاوت کر رہے ہیں یہ نماز فرض ہو گئی تو حضور نے سمجھا کہ جب نماز فرض ہو گئی ہے تب تلاوت سے نگلو کہہ ہوں گے ابھی نماز تو اب زہرک و تصرک و یہ ہے اب اس وقت ہم پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں گے تاجید کو نہیں اٹھیں گے ہمارے حضرت فرماتے اتنمان شاہ وسلم اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات ہے فرماتے اس وقت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرس کیا صحابہ کے درمیان دیکھا کہ صحابہ سب قرآن شاہی کی تلاوت کر رہے ہیں چھت جبکہ نماز تحضرت فرض نہیں رہی تھی تحضرت فرض نہیں تھی تو پہلے پڑھتے تھے اب جب فرض ہو گئی نماز تب بھی تحضرت نماز ہو پڑھتے رہے ہیں اس سے معلوم ہمارے حضرت مہ شاہ سکر حضرت فرماتے تھے چونکہ ان کو تلاوت سے محبت تھی اور تلاوت جس وقت کرتے تھے اس وقت تھی محبت تھی تحضرت کو تلاوت کرتے تھے مرد آورت اس وقت سے اس تلاوت کو چھوڑا دے انہوں نے مہ شاہ سکر حضرت فرض ہو گئی یہ ہوئے ہیں سب تحضرت فرض یہ ساکیت ہو گئی کہ بولو نماز سے اور تلاوت سے تلاوت نہیں چھوڑتے تھے بہت سے اوزور میں نے تو لکھا ہے بہت شب و روز تلاوت کرتے تھے اس سے بڑھ گئے کہ کوئی ان کا شغل نہیں تھا آج یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات خود آیا ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے آزواز مطحرات میں سے کوئی صحابہ تھی فجرک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصریب لے گئے تو وہ لکھر میں مشغول تھی جب آئے اس شاہ کوئی نہیں چارج کے وقت گارہ بجرات دن میں آئے دیکھا تو وہ مشغول ہے کہا تو اب تک بچھی ہو کہا اللہ کے ذکر میں بچھی ہو پھر وہ تو نے کہا نہیں اتنے کے ضرورت نہیں ہے اتنے ہی کر لیا تو رہا ہی نہیں ہے نواز ہے اس منا پر دین آسان ہے اگر ہم چاہیں تو کوئی مشکل نہیں نہ چاہیں یہاں تیا ہاں تو اٹھا مشکل ہے وہ ہم لوگ بھی تو مشکل نہیں لیکن اللہ کا شکل ہے مجھے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جب جانب دکت ہوتی ہے صدی رکھتی ہے اس منا پر نماز کے عادی ہو اور تو بھی نماز کو آسان سمجھیں مشکل نہ سمجھیں جب آسان سمجھیں گے اس کا کرنا آسان ہوگا اور پہلے ہی اگر ہمت چھوڑ لیا کون پنچبت پڑے گا کون بدو کرے گا تو پھر گرتی جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو شر چھوٹی چیزوں کو تر کرتا ہے کچھ دنوں کو بڑی چیزیں میں تر کرتا ہے جو مستحبات کو تر کرتا ہے کچھ دنوں کو سنن کو بھی تر کرنے لگے گا اور جو سنن کو سنتیں تر کرتا ہے تو واجبات کو تر کرنے لگے گا اور جو واجبات کو تر کر گئے وہ فراز کو بھی تر کرنے لگے گا اس میں چھوڑی چھوٹی سنتیں ان پر بھی ہم کو عمل کرنا جائے اس لئے آج کسی نماز ہے دلو شریف ہے سو مردوات دلاوت ہے ایک بارہ آدھا بارہ جتنا بھی ہو اگر ہم اس کو کرتے رہیں گے اللہ کیا بہت حاضر ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے اخلاقیات یہ تو عبادات ہوئی ہیں نمات پڑھے گانا اور تلاوت اور یہ سب جنہیں اسی طرح اخلاقیات ہے مالا میں اس کا بات ہے جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طولے اور تب میں مکارم اخلاق میں پائدہ ہی کیا گیا ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ مکارم اخلاق کی تک میل کروں اس طرح پر جہاں صحابی سے بھی کوئی چوکو چیچے فرغدو صلی اللہ علیہ وسلم نقی کر دیتے جہاں جہادت ابو ذر غفاری نے کوئی بات قریش کو کہا قریش کو سخت بات کر دیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اے بو ذر تمہارے اندر جاہدیت معلوم ہوتی بہت ہم نے حضرت حرماتی تھے پتہ پر میں صدیوں سے تم مسلمان ہو لیکن جو ہندو والی جو رسم تھی وہ اب بھی تمہارے اندر باقی ہے باقی تھی ہم نے کیا شادی میں بیان میں وہی رسمیں جو غیروں کی رسمیں تھی وہ ہم نے اب تک ہم نے تتڑا رہی تھی معلوم ہوا کہ جب آپ اصلاح کریں گے تب ہی دور میں آئیں گے یہود و نصارہ جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہودی والا مسئلہ بھی جاری رکھیں مسئل کو اور اسلام والا جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول کوئی پسند نہیں بایت اللہ کو اللہ کے دین کو ایک سیار کرو یا تھی یہودیت میں رہو یا اسلام میں آؤ روا نہیں انہوں نے یہ کہا کہ کھانا ضروری تہری گائے کا گول کھانا ضروری تہری ہم نہیں کھائیں گے اسلام میں کھانا ہے جائد ہے انہوں نے کہا کہ واجب تو ہے نہیں اجنا دے اجنا دے ہوئی جائنا دے ہوئی اب دیکھیں گائے کا گول کھانا واجب فرد نہیں ہے چونکہ اس کا تعلوم مسئل سے ہو گیا ہے وہ لوگ جو نہیں کھاتے تھے گائے کا گول کھانا یہود رہ سارا باوجود مسلمان ہونے کے وہ سمجھتے تھے کہ ارے یہودیت میں نہیں کھاتے تھے اب نہیں کھاتے اب بھی نہ کھاتے کیا رج ہے کہا نہیں اسلام میں آنے کے بعد کھانا پڑے ہیں یہ اسلام کا اقیدہ بھی جائے فرق ہو اگر نہیں یہ علماء میں سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی حالکہ علماء یہود تھے وہ انہوں نے یہ تفصیل کر لیا تھا معلوم ہوا کہ دین پر پورا پورا عمل ہونا چاہیے جل سے پہلے تھے ایمانیات ہیں بنا ایمانیات کے تین جوز ہیں توہید رسالت اور آمال توہید سب سے پہلی تھی توہید اللہ کو ایک ماننا میں شرک و بزد بہت زیادہ عورتوں میں موجود ہمزوں کے برادی میں بہت ہی چیزیں موجود تھیں ہماری ایک کوپی تھی انہوں نے کہا کوئی اچھی بات کہی جو شرک کی گھر میں نے کہا علیہ اتنی دوستے کوئی سربان شرک و بلائی عقیدہ بہت سب سے بڑی بات ہے کہ آقائد کی درستگی یہود کہتے تھے کیا ہو رج نہیں اتخلو فسطل میں کافر دوستروں کے رسم جانی نہیں رسکتی اتخلو فسطل میں کافر پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو آج ہم لوگ آدھا تیتہ آدھا بٹے اسلام بھی ہیں اور اسلام کے خراب بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگیں عقائد بھی درستگی مالا نہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں دوسری جوگر نے متاثر ہو کر کے اس میں کیا رہی ہے اس میں کیا رہی ہے ایچھی رہ جاؤ گے اور جہنم میں پہنچ جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب لوگو دین اسلام پر قائد اللہ تعالی اللہ مینی اصلوکہ ایمان اللہ ارتدو ویقینا اللہ ایسے بادو کفر ورحمتا انار بہا صرف کرامتی فی الدنیا وراؤ کر اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ کوئی اعتداد نہ ہو لکھا ہے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ عورتوں کو بھی عورتوں کو بھی نہیں عورتوں کو کم از کم مہینے میں دو مرتوار تردیدیں لکھا کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ اس وقت سے بہت ایچھی باتیں کہتے تھے جو کفیات کے ہوتی ہیں ہمارے حضرت کا گھوٹی بہت یہاں ملت میں کہتا ہے لیکن بہار بیان فرما دیتے ہیں ایمان کو مضبوط رکھنے کی بہت ہے وحد اللہ وین التوحید راستا وحد اللہ کو ایک جانو ذات میں بھی ویق سپاس میں بھی ویق وہی روزی دینے والا ہے وہی شہد دینے والا ہے ہر کام اس کی ہاتھ پہ ہے کوئی ذرہ تس سے مت نہیں ہو سکتا پتہ وہی گرتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافر ہوتا ہے جب یہ پتہ وہی گرتا ہے جو اللہ کے ذکر اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پتہ یہ نہیں کیسے پتہ معلوم ہے وہی پتہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی معلوم ہے کہ اپرد میں چلتا ہے یا ذکر میں چلتا ہے کوئی پتہ نہیں گرتا ہے مگر یہ کہ اللہ کے ذکر سے غافر ہوتا ہے اللہ کا ذکر پتوں کو بھی کرنا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں چاہے پہاڑوں میں ہو چاہے سمدروں میں ہو چاہے جنگلات میں ہو چاہے گھروں میں ہو چاہے چار میں ہو سب کہیں اللہ کو میں نے ایک کتاب کی افتتام کیا ہے ایک عرابی کی دعا پر ایک عرابی دیہا کی دعا کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہا کہ یہ دعا بہت اچھی کر رہا ہے جب یہ دعا کر چکے اس کو میرے پاس لیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو لے گئے کہا تمہاری دعا جو تم نے کیا ہم کو بہت پسند آئی حضور ایک دہایی شخص کے بعد اب تحریف کرنا ہے اب تو اچھے چھے لوگ کوئی تحریف نہیں کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہایی شخص سے لیکن جو دعا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند گا اے وہ ذات کہ آسمان میں کوئی چیزہ اچھی نہیں جو آپ سے پوشیدہ ہو تلیمتہ دعا مرس اے وہ ذات جنگلات میں جو پتے ہیں ان کو بھی اپ جانتا ہے کہ کون ذکر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے پورے دنیا آدم کی کوئی چیزہ اچھی نہیں جو آپ سے پوشیدہ ہو اس عبد کو بخش دیئے آرابی دعا کر رہا تھا اے اللہ سب سے اخیر دیر میرا وہ ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پہت پسند آئی دیکھئے بڑا ہے حضور سے بڑا کون آرابی دہا دیر دعا بڑی معرفت کے کناہ تھا ہمارے اپنی کتاب کو اسی پر قطم دیا دعا کو اے اللہ حضور آج بار میں کوئی چیز نہیں جو آپ کی علم سے باہر ہو اے وہ حضور جو بارش کے جو قطرے گرتے ہیں اس سے بھی آپ واقع ہوئے ہیں بارش نہیں بارش کی جو قطرے ہیں مونے جو ہیں اس سے بھی آپ واقع ہوئے ہیں یہ کہا کہ دعا کر رہا تھا عجیب حاج میں نبی وہ مست ہو جاتا ہے دیہاتی آنمی ہے اسی فرمایا کہ جب یہ دعا کر چکے عجیب دعا ہے مرسا مرے اپنی کتاب کو اسی پر دعا پر قطم دیا ہے جب دیہاتی کہا کہ جب یہ دعا آنمی کر چکے میرے پاس لانا ہے کہا تم کس قبیلے سے ہو کہا میں فلا قبیلے سے ہو چونکہ ارمیر قبیلہ وہ چلتا ہے کہا کس قبیل کہا پھلا قبیل سے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ایک چکڑا تھا اس کو دیا ہے دے دیا حدیہ دے دیا کہا کہ تم جانتے ہو میں نے سونے ایک چکڑا تم کو کیوں دیا حدیہ نے تو کہا کہ چونکہ آپ میرے قبیلے کے عزمنا پر دیا قبیلہ تھا ایک ملتا جلتا ہائی نید پر سرائے کے بات میں فلا قبیلے کہا آپ ہی اسے کے قریب کے ہیں اس ملتا پر آپ نے دیا کہا نہیں اس ملتا پر نہیں دیا کہ تم میرے براظری کی ہو اس ملتا پر دیا ہے تمہیں اللہ کی ایسی تعریف کیا ہے کہ میں اس پر مست ہوگا اس تعریف کرنے پر میں نے ایک چکڑا تم کو سونے کر دیا اس تو علم ہے اللہ کے صفحات کا علم ہے اللہ کے ذات کا علم کچھ اللہ کے برزیات کو سمجھنا یہ سب سب کامیابی ایسی میں ہیں آج ہر آدمی دنیا پر لگا ہوا ہے دنیا کامیابی کوئی کامیابی نہیں جو آخرت کے لیے نقصات دیں ہو یہ تو قید ہے جو دنیا کی رونق آخرت کے رونق میں کمی کر دیں جو دنیا کی نعمت آخرت کے نمی میں نعمتوں میں کمی کر دیں وہ کوئی نعمت ہے وہ تو خسارہ ہے وہ دہاتی یہ دعا کرتے ہیں اے وہ ذات جو سمندروں کے بودھوں سے واقف ہے جو سمندر میں بارش ہو رہی ہے اس کے بودھ کہی تاریف دہاتی آدمی دعا کر رہا ہے اب تمولینو نہ کر سکتے ہیں جو بارش کی بودھوں سے قصروں سے واقف ہے ہر چیز سے واقف ہے اے وہ ذات جنگل کے پتوں سے واقف ہے مجھ کو بخش دیتے ہیں اور میرا دن سب سے وہ دن اچھا ہو جس دن آپ سے مجھے پر ملاقات ہو ہم نے بھائی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب دیر میرا نہیں چاہیے میرا سب سے دن وہ اچھا ہونا چاہیے جس میں آپ سے بلاقات ہو اللہ تعالیٰ سب سے اچھا دن ہوا ہوگا جس دن تمہاری شادی ہوگی ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے اللہ کو آدمی کا مجھمار رہتا ہے اسے بولتا ہے اسے جوان آدمی ہیں ہم نے صحیح چپنے لگے پوچھے کہسا ابا کیا بد رہا ہو ہزارہ ہزارہ دن آتا ہے ایک آنڈ سب کو کھڑا کر دیتا ہے ایسی بھی تقریب ہوتی ہے جوان آدمی ہیں کہا ہے لوگوں آئے جوانوں سنو تم تو یہ کہتے ہو سب سے اچھی چھا دی جیدے میرے شادی ہو لیکن صحابی کہتا ہے میرے یہ سب سے اچھا دی رہا ہو جیدے اللہ نے میری پاپرات کر دیا وہ اچھا دی سنو یہ بری بات ہے یہ مرد اور عورت سب کو سوچے گی ہیں یہ سب کے لئے مولانا سب کے لئے سب کو پیش آنا ہے آنے والی کس سے ٹھانی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دن کی یاد کو ٹھانا کر دینا موت سب سے بہت مراقبہ موت کا مراقبہ ہے صوفیہ کیاں موت آنے والی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تو یہ ہے دی دیل پرے ہم سب رہیں گے آخرت کو پیشے نظر رکھے اس سے ہم کو آخرت ملے گی اس سے ہماری آخرت سودھے گی دنیا کو چھوڑانا نہیں ہے نبی نے نہیں چھوڑایا دنیا کو وَسْوِرْ نَفْسَكَ مَالَّدِنِيَدْوْنَرَبُنَرَبُنْبِرْغَدَاتُوَرَاشِ آپ ان لوگ کے ساتھ رہیے جو اللہ کو پکارتے ہیں لاتھ کر رہا ہے مارے میں بادشاہ جا کر ندری کی حالت میں ہیں مارے میں بادشاہ کا موت کا وقت آ رہا ہے لکڑی لے کے گیا ہے وہ آجی کہا حضور یہ لکڑی لے لی سب لوگا یہ لکڑی کہلے آئے تو لکڑی لکڑی چھوڑی کہا آپ کا حکم تھا جو سب سے عدد بے خوف ہو اس کو یہ لکڑی دی ہے ہم کو ایک آدمی ہی لکڑی دی ہے کہ ایسے آدمی کو لکڑی پہنچانا ہے میں آپ سے زیادہ بے خوف نہیں سمجھتا کہ اللہ کے ہر جا رہا ہے آپ کے بار کوئی عمل نہیں ہے آپ نے خوف ہونے ہی لکڑی لیے وہ وہاں کھولے گا سب اللہ ہم سب لوگوں اس دل کے حیبت دل میں دکھا دے معمولی دل نہیں ہے بات چاہ جا رہا ہے سب سے بڑی چیز آخرت اللہم جل اللہم انی اثر کے ایمان اللہ احتدو میں یقین ایسا ایمان چاہتے ہیں وہی جداد نہ ہو والآخرت خیرم آپ کا آخرت خیر ہو اور واقعی رہنے والی ہے یہ آخرت کی یاد تذکیر قرآن آخرت کی یاد یہی باز ہے آخرت کی یاد دینا نا یہی باز ہے اور دنیا ہی لپنسا دیا تو آخرت یہ باز کیا ہوگا ہے اس دنہ پر اسی حساب سے جو مشکت ہے دین آسانی ہے نماز رضا کا لیت جنل پہنچیا ہے حقی نہیں اللہ تعالی نے دین کو آسانی ہی فرمایا ہے الدین و یسر القرآن کہہ رہا ہے اسی برافر شاہو علی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ دین کے آسانی کو امت کے سامنے بیان کیا کرو دین کی سہولت کو اور کی آسانی کو بیان کرو امت کے سامنے تاکہ امت دین کو اختیار کرے اس کی دشواریوں میں نہ بیان کرو ان کو دشواریوں میں نہ ڈالو دین آسانی کیا ہے وضو کر لو نماز حافظ ہوتے بھی نہیں کہتے ہیں مشغلت اللہ تعالی ہم صبروں کو مردوں کو عورتوں کو دین کے اہمیت ہمارے قلوب میں پردہ فرماتے ہیں اہمیت جتنی ہوگی آخرت کی اتنی اس کے لئے عمل آسان ہوگا اتنی عمل آسان ہوگا اور اہمیت دین ہی کی نہیں آخرت کے استہدار کرو آخر آنے والی کس سے چاہے آنے گا کس سے چاہے آنے والا آخرت ہو خیر ہوں آپ کا بل باقیات اس سالحات بل باقیات اس سالحات خیرون اندر رب کے سوابوں و خیرون املا باقیات اس سالحات کیا ہے مل رہا جاتے ہیں خیرون اندر رب کے سوابوں و خیرون املا کیا اندر رب کے سوابوں خیرون اندر رب کے سوابوں و خیرون املا باقیات اس سالحات کیا ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہے کہ ایک رواد یہی ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ابر کانا یہ باقیات اس سالحات ہیں بل باقیات اس سالحات خیرون اندر رب کے سوابوں تمہارے رب کے سوابوں بہتر ہے تم چاہے بہتر سمجھو نہ سمجھو تمہارے نظر تکھیتی ہے ہماری تجارت ہے مدکان یہ مو خدا کے نظر باقیات اس سالحات کون ہے باروں کا پورا دین خیرون اندر رب کے سوابوں و خیرون عمل بہتری امید کے لئے یہی ہے امید ان سے ان سے لگائے ہوا ہے کہ ہاں چلیں گے ہاں دندر چلیں گے اپنے کا چلیں گے کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملتا میں جب گیا بمبئی تو مجھ کو بات میں بلائے تھا یہ سمجھتے رہے ہوگے ہم تو آگئے ہیں ہم کو اپنے گھر کو لے کر کے میں بیٹ تو کام زمان آج ہی تم بمبئی آیا تو سمجھے ہوگے دیکھیں نا تم سمجھتے رہے ہوگے بمبئی سرک کوئی خونے کی ہے کوئی چاندی کہ ارے وہ ایسے ہی اسے علاوہ آتے تھے بمبئی یعنی کم کرنے کے لئے یعنی مجھ کو تم کو نہیں بلائے تھا بمبئی افسروں کو بلائے تھے یہاں بھی رکھا تھے حضرت آپ کو بمبئی نہیں لگے حضرت آپ کو بمبئی نہیں لگے ہمارے کیا جامل سکتا ہے تو حضرت نے کام زمان آج تم سمجھتے رہے ہو کہ بمبئی میں کوئی سونے کی ہوگی کوئی چاہی چاہی سب آئے یہ مطلب ہے کہ تم کو خراب دکھا ہم نے نہیں چھوڑا تھا جو وہ علاوہ آتے تھے بمبئی لے کہ آخرت کا معاملہ یہ نہیں ہے مجھتے اس دونوں کو کوئی نسبت میں آخرت کا معاملہ نہیں ہے دنیا کی سب دندن کیا آپ جائے کہے میں بھی کہا ہوں امریکہ وہی کھانا وہی پانی وہی کھانا اور کیا ہے بلکہ اس سے اچھا نہیں ملتا وہاں نہیں لیکن وہاں کے یہاں میں کوئی تقابل نہیں بچھا جنت میں والآخرت خیر ہوا آخرت خیر ہے اور باقی ہے وہاں کی نعمتوں کے کیا پوچھنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اندر متقین فی غیرانی وعیون وفواقی ہمی مایشتہون کلو وشر موہنی ام بما کنتم تعملو جو عمل کرتے ہو آج جو یہ ہم کر رہے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے کوئی پہا رہا ہے کوئی سنا رہا ہے کم نہ سمجھے بہت بڑی تولت نبی نے یہی کامک کیا ہے سرائے آیا ہے قرآن پڑھ رہا ہے تدویر سکھائے کہتے ہیں کہتے ہیں سب حضوری سے ثابت ہیں سب حضور سے ثابت ہیں اس منا پر اس چیز کو کامل سمجھو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو خائر کو من تعلم القرآن میں نے علی کرد میں اس پر بیان کیا تھا تم میں کہاں بہترین وہ لوگ آپ کسی کو بہترین سمجھیں لیکن رسول جو وہی نے بول آیا ہے وہ کہتا ہے بہترین وہ لوگ ہے جو کتاب قرآن پرچے میں نے کہاں نبی یہ کہاں تم کسی کو بہترین کو لب نہیں جتب جائے گی فرامران تم کسی کی چیز کو بہترین کو کسی سارتیفکٹ کو کسی منازمت کو بہترین کو لیکن نبی یہ کہاں رہا ہے کہ خیرکم من تعال بہترین تم میں وہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اب نبی کے بات مانوگے کہ یہاں کے لوگ کے بات مانوگے وہ کسی میں کی زگری ہو لیکن یہ زگری سے کمی تو ہے یہ زگری سے کمی ہے ہمارے علی گرھ میں ہمارے ساگین سے ہو گئے ملعظمت کے لئے سارت کی ضرورت تھی کسی کی تو میں نے لکھا تھا اس پر ان کی سارت ادھے بر نہیں گئے تھے میں نے ان کو سارت دیا تھا جو منہ دیکھا کہا اسے بر کے سارت کیا ہوگا یہ مولانا نے لکھیا ہمیشہ کہ یہ علی گرھ میں رہو لیتائر ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہا اسے بر کے سارت کیا ہوگا جو تم نے سرد لکھے دے دیا اللہ کا شکر ہے یہ بہت بڑی سرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیر دے دے قرآن کی توفیر دے دے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستیتی کا خیال بہت رکھنا چاہیے زبانوں کی حضارت بہت ہوئی چاہیے ایک زبان مالک کہتے ہیں لوگوں کے دنوں کو کٹ گئے ملدہ کر دیتی زبان سرد نہ رکھتے ہیں زبان کی تھی دو عورتیں تھی ایک نماز Lokhandi تھی بہت زیادہ لیکن زبان کی تیز تھی ایک بہت زیادہ نمازی نہیں تھی لیکن زبان کی تیز نہیں تھی یہ حدیث ہے صحاب VS حضور نے فرمائے بتا ہے اس کس عورت کو تُ اچھا سمرتے ہو کہا اس عورت کو جو زبان کی تیز ہے یہ خوب زبان زبان خوب کرتی کہا نہیں نہیں جو نماز زبان کم کرتی ہے لیکن زبان کی تیز نہیں کسی اتان تشمیح نہیں کرتی وہ بہتر ہے فترہ ہوئے نہیں ان فیصلوں کو بھی پیشی نظر رکھو اللہ ہم سب لوگ کو دین پر عمل کرنے کے مردوں کو بھی عورتوں بھی دیکھ میں آواز پھر گئیں میں ایک گھنٹہ کھئی تکریہ کیا بھی ایک گھنٹہ تکریہ کر کے آ رہا ہوں اور پھر جانا ہے کتنے آدمی آئے ہوئے تھے پھر وہاں بھی تکریہ کرنا ہے آپ تکریہ آئیں گے ماشاءاللہ مزوگ آدمی آپ لوگ ہم تو لگے ہوئے ہیں دعا کیا اللہ قبول فرمالے اور محنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے جنر میں جانے کا بہانہ بنا دے میں اپنی مدرسات سے بھی کہتا ہوں معلمات سے بھی کہتا ہوں جو لڑکیاں یہ سعودہ بہت جیان سعودہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کچھ جیسے بھی حاصل ہو مشرکت سے ہو حالانکہ تین مشرکت ملک یہ کچھ مشرکت بھی اگر پڑے کچھ پریشانیاں بھی آم ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ اس سے رادی ہو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا وہ نعمہ ماد آئیر و رات ولا عذر و سمیت ولا خطر علاقہ جنت وہ جگہ ہے کہ آنکھوں نے ان کی نعمتوں کو دیکھا رہے نہیں کانوں نے ستنا نہیں ہے اور قلب بشر اس کا قدر بھی نہیں ہوا ہے ایسے خوبصورت چیزیں ہوگی جو یہاں وہ مقمار میں نہیں آسکتی ایسے گانے ہوں گے سورے لے کہ ایسے گاڑے کی چورت نہیں ہوگی اور جو چیزیں ہوگی اس کا کچھ تصوری بارہ دعا کہ یہ اللہ تعالیٰ آمار ساریہ کرنے کی توفیق ہو اور اس کو ہم مشکل نہ سمجھیں بلکہ آسان سمجھ کے کریں اور اللہ کی نعمت سمجھیں اور اللہ کی توفیق سے اگر کچھ آمن ہو جائے تو اللہ کا شکر آدھا کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن ہے بہت ہی لگ گیا حافظ قرآن ہے معلی میں قرآن ہے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہلا کو یہاں بھی پہلا فرما دیں میں تو بہت سے وہاں کے موضوع میں بھی ہو جاتا بھی ہو تو یہاں تو ضرور میں کہوں گا تو اس کا نمونہ یہاں بھی ہم پیش کر رہ جائے رمضان میں بھی آئیں گے ان سے روزہ داروں سے کہتا ہوں یہاں آبروں سے کہتا ہوں وہ علمات سے بھی کہتا ہوں اور متعالیمات سے بھی کہتا ہوں کہ علم دین علم قرآن علم حدیث بکر کوئی علم نہیں ہے اس کے ہم کو آپ کو قبر کرنی چاہئے آگ ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا ربنا تقبل منت انکا انتا السلام علیم برحمت کی ارحم راہیین بحمت سیدنبی کریم سل اللہ تعالی علیم